بسم اللہ الرحمن الرحیم و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزلل و من یزللہ فلا حادیل و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسولہ ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثت بڑع و كل بڑعت زلال و كل دلالت فی النار قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید و الفرقان الحمید ازن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان اللہ على نصرهم لقدیر ازن للذین اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو یقاتلون جن کو قتل کیا جاتا ہے بأنهم ظلموا کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے ان کو لڑائی کی اجازت ہے و ان اللہ اور بے شک اللہ على نصرهم لقدیر ان کی مدد کرنے پر قادر ہے الذین اخرجو من دیارهم وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر حق نہ حق اللہ اینکولو ربنا اللہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعَادُهُمْ بِبَعْضٍ اگر اللہ بعض کو بعض کے ساتھ نہ روکتا لَهُدِّمَتْ سَوَامِوَ وَبِيَعُنْ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُوَ گرہ دیے جاتے یہودیوں کے عبادت خواہ اور عیسائیوں کے عبادت خانے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور مسجدیں یذکروا فی حسم اللہ کثیرہ جن میں اللہ کا پوز عدہ ذکر کیا جاتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے گا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَدِيدٌ بے شک اللہ غالب اور طاقتوں والا ہے قابل احترام دوستو پچھلے جمعہ ہمارا موضوع تھا رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت کہ آپ حجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لائے پچھلے جمعہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کا مسجدِ قبا کا بنانا مسجدِ نبوی کا بنانا مومنوں کے درمیان مہاجرین و انسار کے درمیان معاخات بائیچارہ قائم کرنا یہ سب بیان کیا تھا اور یہ بھی بیان کیا کہ مشرقین جو مکہ کے کافر ہیں ان کے دل کو سکون نہیں تھا سکون یہ نہیں تھا کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ میں کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے حضور کو حضور کے اصحاب کو مدینہ والوں کو تنگ کرتے تھے اللہ اکبر رسول اللہ کو ایک دفعہ پتا چلا کہ مکہ کا تجارتی کافلہ ابو سفیان کی سربرائی میں ملک شام سے مکہ کی جانب جا رہا ہے اور وہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا لوگوں یہ دن رات ہم پر ظلم کرتے اللہ نے ہمیں اجازت دیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ جو آپ پر ظلم کرتا ہے آج کے بعد تمہیں لڑائی کی اجازت ہے کتال کی اجازت ہے اس لئے آؤ نکلو اور اس کافلے کی خبر لیتے ہیں اللہ اکبر سارے جنوں جنوں نے نکلنا تھا نکلے رسول اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ رسول اللہ نے کہا کہ جس کا دل چاہتا ہے آئے جس کا دل چاہتا ہے نہ آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نکل آئے ابو صفیان کا جاسوسی کا نظام بڑا تیز تھا ابو صفیان کو پتا تھا کہ مدینہ کے قریب سے گزریں گے تو خیر نہیں ہوگی یہ کافلے کو ایک سیڑ پر بٹھا کے خود آگے گیا حالات پتہ کرنے کے لیے بدر کے ایک کونہ تھا اس کونے پر اس نے پانی پیا وہاں سے ایک بندے سے پوچھا کہ یہاں سے کوئی آیا یا گیا تو نہیں اس نے کہا دو بندے آئے تھے پانی پی کے پلا کے اپنے جانوروں کو یہاں سے چلے گئے وہ ان کے پیچھے پیچھے گیا پاؤں کے نشانات انتوں کے نشانات کے پیچھے پیچھے گیا اس نے آگے جا کے انتوں کی لید دیکھ لی اس نے اونٹ کی لید کھول کے دیکھی اس میں خجور کی گھٹلی تھی وہ سمجھ گیا کہتا ہے کہ یہ مدینے والے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے اور یہ ہم پر حملہ آور ہوں گے اس لیے اس نے کیا کیا کہ کافرلے کو نا ساحل سوندر پر لے گیا راستہ ہی اس نے بدل لیا ادھر سے آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیہ اپنے تین سو تیرہ صاحب کے ساتھ اس کافلے کے لیے آئے تھے ادھر سے ابو سفیان نکل گیا اور اس نے ایک تیز رفتار بندے کو بھیجا کہ جلدی جاؤ مکہ جا کے لوگوں کو کہو کہ اپنے کافلے اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلے سارے مکہ میں جنگ کے تبل بج گئے اور جنگ کا سما ہر بندہ تیار ہو گیا ایک ہزار بندے کا لشکر مکہ سے نکلا نکلنے کی غرض یہ تھی کہ اپنے کافلے کی حفاظت کرنی ہے اپنے مال تجارت کی حفاظت کرنی ہے راستے میں آکے دوسرا میسج گیا کہ بھائی ابو سفیان نے پیغام دیا ہے کہ کافلہ حفظ و امان کے ساتھ امانت کے ساتھ اور بلکل سلامتی کے ساتھ آ گیا ہے اس لیے آپ لوگ واپس آ جاؤ ابو جال کہتا ہے اب تو واپس نہیں جائیں گے اب تو اتنا بڑا لشکر لے کے آئیں اور بہت ساروں نے مشورہ دیا کہ نہیں ابھی واپس جانا چاہیے جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ تو کام ہو گیا ہمارا کافلہ بچ کے آ گیا اس لیے آؤ واپس چلتے ابو جال کہتا ہے نہیں ہم وہاں جائیں گے وہاں پر قیام کریں گے وہاں پر اونٹ زبا کیے جائیں گے وہاں پر شراب پی جائے گی وہاں پر گانے والیاں گانے گائیں گی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اور دنیا پر ہماری دھاکھ بیٹھ جائے روب تاری ہو جائے کچھ مشورہ کرنے والوں نے مشورہ دینے والوں نے مشورہ بڑے سنجیدگی سے دیا لیکن وہ نہیں مانا ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ صورتحال بدل گئی ہے جس ارادے سے ہم مدینے سے نکلے تھے ارادہ تھا ابو سفیان کے کافلے کو لینے کا اور اس کی خبر لینے کا اور اس کا مال لینے کا لیکن وہ تو کافلہ تو نکل گیا ابو سفیان تو کافلہ لے کے آج سے نکل گیا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے نا لڑائی ہوگی اب جنگ ہوگی گھر سے تو لڑائی کی نیجے سے آئے نہیں تھے اصلیہ تو ساتھ لائے نہیں تھے اور لڑائی کے ذین کے ساتھ آئے نہیں تھے اس لیے تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بیٹھا کے مشورہ طلب کیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ مشورہ دو حالات بڑے ہیں بلکل یک سر تبدیل ہو گئے ہیں ہم تو آئے تھے ابو سفیان کا کافلہ لینے کے لیے ہیں لیکن اس کے سامنے ابو جال کا لشکر آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں ہم آپ پر اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ اکبر پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جتنا بڑا بھی لشکر ہو ابو جال کا ہم بغیر اسلحے کے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا یہ تو مہاجرین ہیں ابو بکر بھی مہاجر ہیں عمر بھی مہاجر ہیں اس تین سو تیرہ میں اسی یا پیاسی مہاجرین تھے باقی تو سارے دو سو سوا دو سو وہ سارے انسار تھے اللہ کے نبی نے دل میں سوچا یہ تو پہلے ہی اپنا گھر بار میری خاطر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جانے قربان کریں گے تو کوئی اچھم بھی بات نہیں ہے مجھے معلوم ہے یہ تو جانے قربان کریں گے حضور انسار سے کوئی بات سننا چاہتے تھے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ الان فرمایا او میرے صحابہ مجھے بتاؤ اب جنگ کریں کہ واپس مدینہ جائیں انسار میں سے حضرت مقداد کھڑے ہو گئے اور مقداد کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے مقداد نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ تم برک غمہ تک جاؤ اور لڑنے کے لیے میرے ساتھ چلو تو حضرت مقداد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے قدم سے قدم ملا کے چلیں گے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ اکبر ایک بڑے چودری صاحب بڑے سردار آنس اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے ہوئے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ ان تین سو تیرہ میں کسرت میرے قبیلے کی ہے میں اس قبیلے کا سردار کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں اے نبی آپ یا نبی اللہ آپ لڑنے کی بات کر دے ہیں آپ لڑائی کریں جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہے گا اور سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کریں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اِذَحَبْاَنْتَ وَرَبُّكَا فَقَاتِلَا اِنَّا هَا ہُنَا قَائِدُونَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ جنگ کے لیے آؤ جہاد کے لیے بنی اسرائیل کہنے لگے اِنَّا فِيهَا قَوْمَنْ جَبْبَارِيْنَا ہم کیسے وہاں جہاد کے لیے جائیں ہیں وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں طاقتوار ہیں ٹکنالوجی والے ہیں ان کے پاس اسلحہ ہے ان کے پاس فوج ہے اِنَّا لَنَّا دُخُلَا اِنَّا لَنَّا دُخُلَا عَبَدَمْ مَادَا مُفِيهَا موسیٰ کی قوم کہنے لگی جب تک وہ ہے تب تک ہم نہیں جائیں گے فَضْحَبْا أَنْتَا تُو جَا وَرَبْوْكَا تیرا رب جائے تُو جا تے تیرا رب جائے فَقَاتِلَا تم جا کے لڑو اِنَّا حَوْنَا قَائِدُولَ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تم جا کے لڑو جب فتح ہوگی تو تے تیرا رب جا جب فتح ہوگی ہمیں بھی بھلا لینا حضرت ساد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ پر بڑھ بڑھ کے اپنی جانوں کو نچاور کریں گے جانوں کو قربان کر دیں گے اللہ کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا فیصلہ کیا جنگ کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کا قرآن کیا کہتا ہے اس سارے منظر نامے کو اللہ پاک نے سورہ انفال میں نکل کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتْطَائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَإِذْ تَكُونُ لَكُمْ اللہ کیا تے میرا ارادہ تھا اَنَّهَا لَكُمْ اَنَّهَا لَكُمْ اَنَّهَا لَكُمْ وہ بھی قرآن سے سناتا ہوں وہ بھی قرآن سے سناتا ہوں اَعُوذُ بِاللَّهِ اللہ کی طرح سے سکون تھا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا لِيُتَحِرَكُمْ بِهِ وَيُذِهِبَعَلْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُسَبْتَ بِهِ الْأَقْدَامِ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں مزائے اللہ پاک فرماتے میں نے آسمانوں سے بارش اس لیے نازل کی کہ پہلا کام یہ تھا لِيُتَحِرَكُمْ بِهِ وہ بارش آپ کو کیا کرے پاک کرے وَيُوذِهِبَعَلْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ شیطانی وسوسے تم سے اس بارش کی وجہ سے میں نے دور کر دیئے وَلِيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور اس بارش کی وجہ سے میں نے تمہارے دلوں کو پکا کر دیا دلوں کو کیا کر دیا پکا کر دیا اللہ پاک فرماتے وَيُسَبْتَ بِهِ الْأَقْدَامِ وَيُسَبْتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اس بارش کی وجہ سے میں نے تمہیں ثابت قدم کر دیا اللہ اکبر نبی پاک ایک چھپر بنایا گیا لکڑیوں کا خوشک ٹینیوں کا اس چھپر میں بیکھڑے ہو کے اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں بڑی لمبی دعا کی اتنی لمبی دعا کی حضور دعا کیا کر رہے ہیں یا اللہ یہ تھوٹی سی جماعت بے سرو سمانی کے عالم میں جن کے پاس سمان بھی کوئی نہیں لڑنے کے لیے اگر کسی کے پاس تیر ہے تو کمان کوئی نہیں اگر تلوار ہے تو زرہ کوئی نہیں روکنے کے لیے ڈال کوئی نہیں اگر نیزہ ہے تو چلانے کے لیے طاقت کوئی نہیں یہ بے سرو سمانی کے عالم میں یا اللہ تین سو تیرہ لے کے تیرے بارگاہ میں آگیا ہوں اب دعا کر رہا ہوں یا اللہ اگر یہ تین سو تیرہ مارے گئے تو قیامت کی دیواروں تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ آج تو مدد فرما میرے مالکہ تو میری مدد فرما روتے روتے دعا کرتے کرتے سرکار کی چادر کندوں سے نیچے گر گئی حضرت ابو بکر صدیق نے چادر اٹھا کے دوبارہ کندوں پہ رکھی اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اسی لیے میں کہتا ہوں اس روح زمین پر سب سے بڑا عمل سب سے بڑی اللہ کی چاہتی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے کیا کرے؟ مانگے دعا مانگے دعا اللہ اکبر نبی پاک نے اسلحہ کم تھا فوج کم تھی بندے کم تھے تو کس سے کام لیا؟ دعا سے کس سے؟ دعا سے لو بھئی اللہ پاک کا قرآن سناؤں دعا کی بات سناؤں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از تستخیصون ربکم جب تم اپنے رب سے دعا مانگ رہتے فستجاب لکم فستجاب لکم اللہ نے تمہاری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا انیم امیدکم بی الف من الملائکت مرد فین اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو آپ کی دعا کی وجہ سے میں ایک ہزار فرشتہ نازل کروں گا ایک ہزار فرشتہ پر اترے گا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے ادھر ابو جال بھی کہتا ہے ربا جو تیرا پسند دیدہ ہے صبح اس کو فتح تا کرنا ابو جال بھی کہتا ہے اور حضور بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو فتح تا فرما صبح ہوئیں صفے لگ گئیں صفے لگ گئیں اللہ اکبر دعا کی کیا بات کروں میں تو آپ کو اکثر کہتا ہوں او میرے نمازیوں رب سے لمبی لمبی دعائیں کیا کرو کیونکہ دعا ایسا ہتھی آ رہا ہے جہاں دنیا کا کوئی مزائل نہیں پہنچتا وہاں پر دعا پہنچ دی ہے اور دعا کبھی اللہ کے دربار سے رد نہیں ہوتی ہے ہر دعا جو کرنے والا کرتا ہے ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے لیکن قبولیت کے تین طریقے ہوتے ہیں یا تو اللہ پاک اسی وقت عطا کرتا ہے یا پھر اللہ پاک وہ نیٹ کرتا ہے کیونکہ بندے کے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہے اسی وقت اللہ پاک سمجھتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں ابھی اچھی نہیں ہے اس لئے اللہ پاک عطا نہیں کرتا ہے کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا ان تہبو شیئن وہو شر لکم وہ اچھا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم واللہ یعلم وان تم لا وان تم لا تالمون اصا قریب ہے ان تہبو شیئن تم کسی چیز کو پسند کرو وہو شر لکم اور وہ تمہارے حق میں بری ہو وعسان تکرہو اور قریب ہے تکے کوئی چیز تم نہ پسند کرو وہو خیر لکم وہ تمہارے لئے بہتر ہو واللہ یعلم اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے وان تم لا تالمون تم نہیں جانتے ہیں سمجھا رہی اللہ کے بات اللہ کہہ رہے ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے واللہ یعلم اللہ جانتا ہے نمبر ایک دعا اسی وقت قبول ہوئے اور اللہ اسی وقت عطا کر دے نمبر دو اللہ پاک جب مناسب سمجھے جب بندے کے لئے بہتر ہو تب عطا کر دے اور نمبر تین دعا کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں نہیں دیتا دنیا میں نہیں دیتا آخرت میں زخیرہ کر لیتا ہے جب میزان لگے گا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آخرت کی منزلوں کا ذکر کیا آخرت کی سختیوں کا ذکر کیا امی عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ کوئی وہاں کسی کو یاد نہیں کرے گا آپ بھی ہمیں یاد نہیں کریں گے کیا کیا آپ بھی ہمیں یاد نہیں کریں گے نبی پاک نے فرمایا عائشہ تین مقام ایسے ہیں جہاں میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا وہ تین مقام کون سے ہیں حضور نے فرمایا انہ میں امال پکڑائے جانے کے وقت فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُکْرَءُ كِتَابِيَا اِنِّي زَنَلْتُ أَنِّي مُلَاكِ الْحِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا خُتُوفُ هَا دَانِيَا قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا وَأَمَّا مَلْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوتَا كِتَابِيَا وَلَمْ عَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا قَانَةِ الْقَاضِيَا حضور نے فرمایا جب نمع عمال دیا جائے گا کوئی کسی کو نہیں پہشانیں گا دوسرا اپنے فرمایا جب پل سرار سے گزرا جائے گا کوئی کسی کو نہیں پہشانیں گا اور تیسرا فرمایا اندل میزان جب ترازو لگے گا کوئی کسی کو نہیں پہشانیں گا ترازو لگا ہوا ہے بندے کی نیکیاں اور بدیاں تل رہی ہیں ہم پاکستانی پتا کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن پیسے تلنے کہ تُو نے کتنے پیسے کمائے تھے اوے پیسے نہیں تلنے کیامت والے دن کہ کتنے پلات بنائے تھے کتنے مکان بنائے تھے کتنی دکانیں بنائی تھیں یہ نہیں تلنا وہاں نیک عمال تلنے اللہ آپ کو اور مجھے کرنے کی توفیق دے نیک عمال تلنے اور گناہ تلنے اللہ اکبر نبی باد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں والے پڑھڑے میں بڑی بڑی گھٹڑیاں بڑی بڑی گھٹڑیاں بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو میری نمازیں ہیں یہ میرے روزیں ہیں یہ میرا صدقہ ہے لیکن یہ اتنی بڑی 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 گھٹڑیاں کیا ہے نیکیوں کے پلڑے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ دنیا میں جو تیری دعائیں میں نے قبول کی تھی لیکن دنیا میں نہیں دیا تھا میں نے تیرے لئے آخرت میں زخیرہ کر لیا تھا آخرت میں تیرے لئے زخیرہ کر لیا تھا رسول پاک فرماتے ہیں بندہ خواہش کرے گا ہائے کاش اللہ پاک دنیا میں مجھے کچھ نہ ملا ہوتا اس لئے میں کہتا ہوں آپ کو اللہ سے دعا کیا کریں لمبی دعا کیا کریں لمبی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو چلتا ہے ایسے نہیں کرنی دعا لمبی کرنی ہے انشاءاللہ کریں انشاءاللہ کہیں بیٹھ کے نا ٹائم نکال کے ٹائم نکال کے اگر رات کو کریں تو کمال ہے بھائی اگر دن کو کریں وہ تو ہر وقت سنتا ہے اور ہر ایک ہی سنتا ہے اور ہر جگہ پر سنتا ہے اور ہر بولی میں سنتا ہے اور ہر زبان میں سمجھتا ہے تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں صفے بنائی ہم رسول پاک کی حیاتِ طیبہ حضور کی زیرت کا سبق پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں دو ہجری تک کہاں تک پہنچئے میں آپ کو شروع سے لے کے آ رہا ہوں میں الرحیق المختوم آپ کو سنا رہا ہوں میں رسول پاک کی زندگی سنا رہا ہوں دو ہجری ستارہ رمضان کے واقعات سنا رہا ہوں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے بنائی جب صفے بن گئی ادھر کافروں کا لشکر ہے ادھر ایمان والوں کا لشکر ہے اللہ اکبر فرق دیکھنا فرق دیکھنا فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ادھر تصویح ہے ادھر گالیاں ہیں ادھر دعا ہے ادھر گانے والیاں ہیں ادھر آجزی ہے ادھر تکبر ہے توجہ کرنا ادھر آجزی ہے ادھر تکبر ہے ادھر روحانیت ہے ادھر مادیت ہے ادھر قلت ہے ادھر کسرت ہے اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفے بنا لی اپنا لشکر دیکھا تو بہت چھوٹا تھا بے سرو سمانی کے عالم میں تھا تھے ان کے پاس دو گوڑے چھے زرے آٹھ شمشیرے جو لوگ بدلنے آئے تھے دنیا پر کی تقدیریں خدا کے ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر نہ کبوں پر نہ روزوں پر نہ قبروں کے مناروں پر جب ہی اس کی میں ہوتا ہے فقط ایک اللہ کا غلبہ کہ جس سے وہ غالب آتا ہے کروڑوں پر ہزاروں پر سوال اس کو نہیں ہوتا قلت نہ کسرت کا وہ قلت میں بھی جان دیتا ہے تلواروں کی دھاروں پر رضاِ ذاتِ ربانی رضاِ ذاتِ ربانی پہ ہوتی ہے نظر اس کی خدا کا ہاتھ ہوتا ہے خدا کے خاص یاروں پر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفحیں بنا کے کڑے ہیں کافروں کی طرف سے تین بندے باہر نکلے عطبہ نکلا شہبہ نکلا ولید نکلا نبی پاک نے بھی تین بندے مبازرت کے لیے بیجے انسار سے تین بندے وہ تینوں کہتے ہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہمارے جوڑ کے بندے بیجو ہمارے آہ ادھر لشکر کافروں کا ادھر حضور کا کہتے ہیں جوڑ کے بندے بیجو تین بندے آئے ادھر سے اللہ کے نبی نے تین ادھر سے جوڑ کا جوڑ کے بیجے سب سے پہلے آپ نے فرمایا علی نکلو کہہ دو رضی اللہ تعالی انہو آپ نے فرمایا حمزہ نکلو رضی اللہ تعالی انہو آپ نے فرمایا او بیدہ نکلو اب یہ تینوں نکلے فرمایا اب برابر کا جوڑ ہے کے نہیں ہے کہتے ہیں برابر کا جوڑ ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین شیروں نے ان تینوں کو قتل کر دیا اللہ اکبر اللہ اللہ تعالی قرآن میں کیا فرماتے ہیں ذرا تو جو کرنا یہ میرے سامنے اٹھار واسی پا رہا ہے سورت کا نام سورہ حج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حاذان خسمان اختسمو فی ربهم حاذان خسمان یہ جو آمنے سامنے لشکر کھڑے ہیں یہ لڑنے کے لیے کھڑے ہیں اللہ کہتے ہیں میں اللہ گوائی دیتا ہوں ان کی لڑائی وطن کی لڑائی نہیں ان کی لڑائی خور کی لڑائی نہیں ان کی لڑائی زمین کی لڑائی نہیں ان کی لڑائی پیسے کی لڑائی نہیں ان کی لڑائی عزت شہرت کی لڑائی نہیں اللہ کس لیے لڑ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں فی ربهم یہ رب کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ اکبر مدر کی لڑائی بھی بڑی عجیب لڑائی ہے باپ اتبا کافروں کی طرف ہے بیٹا ابو حولیفہ مسلمانوں کی طرف ہے باپ عبداللہ ابن جرہ کافروں کی طرف ہے اور بیٹا ابو ابیدہ ابن جرہ مسلمانوں کی طرف ہے باپ ابو بکر صدیق مسلمانوں کی طرف ہے اور بیٹا عبدالرحمن ابن عبی بکر کافروں کی طرف ہے اللہ اکبر بھائی اکیل کافروں کی طرف ہے اس کا سکہ بھائی علی ایمان والوں کی طرف ہے اللہ اکبر اور سکہ بھائی عباس کافروں کی طرف ہے اور ان کا بھائی حمزہ مسلمانوں کی طرف ہے ولید کافروں کی طرف ہے بھائی اور ابو حزیفہ مسلمانوں کی طرف ہے حضرت عمر فاروق کا سکا مامو کافروں کی طرف ہے اور عمر فاروق بانجا ایمان والوں کی طرف ہے خود رسول پاک سسرے وہ مسلمانوں کی طرف ہے اور آپ کا داماد ابو العاص وہ کافروں کی سب میں کھڑا ہوا اللہ اکبر لڑائی شروع ہوئی عام حملہ ہوا رسول پاک نے زرہ پہنی بدر کے میدان میں اور بدر کے میدان میں زرہ پہن کے اللہ کے رسول تلوار لے کے آگے بڑھے سب سے آگے تیرے اور میرے پیر و مرشد رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ اچھی آواز نہ کہنے سل اللہ اللہ اکبر نبی پاگ پڑھتے جارے سابق ساریوں ساریوں میر ربی کم میر ربی کم میر ربی کم و جنت ارزوہ السماوات والعرض او میرے لشکر والو ڈاڑو ڈاڑو جنت کی طرف کس کی طرف نعیم کہتے ہیں خجوریں کھا رہے تھے خجوریں کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا جنت میں یہ خجوریں ملیں گی آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس سے بہتر ملیں گی اس سے بہتر ملیں گی تو یا رسول اللہ پھر تائم کیا ضائع کرنا خجوریں وہاں پھینکی اور کافروں کے لشکر میں جیسے بادلوں میں چاند گس جاتا ہے اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں ادھر سے اللہ اللہ ادھر سے فرشتے بھی آگئے ادھر سے شیطان بھی آگیا سرقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان بھی آگیا اب جناب جب فرشتے شیطان نے دیکھا فرشتے شیطان نے دیکھے تو شیطان کیا کہتا ہے اللہ یہ بھئی اللہ کا قرآن ہے شیطان کہتا ہے کہتا ہے جب دونوں جماعتیں بھیڑ گئیں دونوں لشکر آپس میں ٹکرائیں شیطان بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے کہتا ہے قرآن ہے بھائی قرآن ہے اللہ کہتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا شیطان کہتا ہے وہ مجھے نظر آتا ہے شیطان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں یہاں میں مارا نہ جاؤں ابو جال نے دیکھا سرہ کا بھاگ رہا ہے ابو جال کہتا ہے یہ تو پروگرام کے مطابق بھاگ رہا ہے تم آگے بڑھو مسلمانوں پر حملہ کرو ان کو گرفتار کرو ان کو پکڑو ان کی تانگوں سے رسیاں باندھ کے ہم اونٹھوں کے ساتھ باندھیں گے اور ان اونٹھوں کو ہم دڑائیں گے ان کو گسیتیں گے یہ تو یہ بات کر رہا تھا اور اللہ کی طرف سے کیا فیصلے تھے دو بچے حضرت عبد الرحمان ابن اوف بیان فرماتے ہیں ایک میرے دائیں طرف دوسرا میرے بائیں طرف میں نے دل میں سوچا کاش کوئی جوان ہوتے تو میں بھی آج دادے شجاہ دیتا خوب لڑتا میرا مہمنہ بھی کمزور ہے محسرہ بھی کمزور ہے ابھی میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں کہتے ہیں چاچا جی ہمیں یہ تو بتاؤ کہ ان میں ابو جال کونسا ہے ابو جال کونسا ہے میں نے کہا بیٹا تم نے ابو جال کو کیا کہنا ہے اللہ اکبر یہ دونوں کہتے ہیں یہ دونوں کہتے ہیں قسم کھائی ہے نہ چھوڑیں گے اس ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دہتا ہے رحمت باری کو اللہ اکبر کہتے ہیں میں نے ایسے اشارہ کیا وہ جو لش کر کے درمیان بڑا اونچا ہو کے گوڑے پر پھر رہا ہے وہ ہوا ہے یہ دونوں اقاب کی طرح اڑے یہ دونوں محوض اور محاد اور بڑھ کے انہوں نے اپنی ننی تلواروں سے ابو جال کی تنگیں کار دی اور ابو جال کو گوڑے سے نیچے گرا لیا اللہ اکبر ابو جال گرا پھر کافروں کے لشکر میں شکست کے آثار نمودھار ہونے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے پڑے اور بڑھ کے ابو جال کی گردن اتارنے لگے ابو جال کہتا ہے بات یہ ہے اوئے بکریاں دے چرانہ آلیا میری تو اندرہ تھلوں کر کے کٹیں کی کریں میری تو اندرہ تھلوں کر کے کٹیں تاکہ جتھے تونا پہیاں ہونا تو لوگاں پتہ لگے کہ اے کسے چودری دیتا ہوں اے کسے چودری دیتا ہوں تکبر پھر بھی ختم نہیں ہوا اللہ اکبر اللہ پاک نے مدد کی اللہ پاک نے مدد کی اور پھر کیسے مدد کی حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد عبداللہ ابن جرہ ان کے سامنے آئے ایک دو دفعہ تھے انہوں نے ترہ دی ادھر مو کر لیا ادھر کر لیا ادھر چلے گئے آخر جب مد بھیڑوئی دونوں باپ بیٹے کی بیٹا ایمان والا ہے باپ کافروں کی طرف سے آیا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تلوار کا وار کیا باپ کی گردن تن سے جدا کر دی اللہ اکبر حضرت ابت الرحمان اور حضرت ابو بکر عبد الرحمان جو بات میں مسلمان ہو گئے وہ اور حضرت ابو بکر ہم نے سامنے آئے جنگ کے بعد عبد الرحمان کہتے ہیں ابو جی آپ میری تلوار کے نیچے تین چار دفعہ تھے میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بیٹا میں تو تین چار دفعہ تیرے وار کے نیچے آیا تُو نے چھوڑ دیا اللہ کی قسم اگر تُو میرے وار کے نیچے ایک دفعہ آ جاتا میں تجھے دشمن مصطفیٰ سمجھ کے قتل کر دیتا انہی کے بارے میں نا اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہ آیت نا ایسے سمجھ لو کہ آج نا میرے جمعہ کا خلاصہ اور نچوڑ یہ آیت ہے یہ آیت آج کے میرے جمعہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے آپ نے دل و دماغ میں اللہ کی یہ بات یہ اللہ نے حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں اور حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل کی یہ لو بھئی تو جو کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخری یواد دونا من حد اللہ و رسولہ و لو کانو آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او اشیرتهم اولائے کا کتب فی قلوبہم الائمان لا تجد قومن یؤمنون باللہ و رسولہی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں وہ ان کے دل میں کبھی ان کی محبت نہیں آسکتی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرنے والوں کے دل میں کبھی نہیں آسکتی و لو کانو آبائهم چاہے ان کا سکا بھا بھی کیوں نہ ہو او ابناہم کرو ترجمہ بڑی مہربانی یا ان کا سکا بیتہ ہی کیوں نہ ہو او اخوانہم یا ان کا سکا بھائی کیوں نہ ہو او اشیرتہم یا ان کا کتنا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو اولائے کا کتب فی قلوبہم الائمان یہ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ ہیں جن کے دلوں میں میں نے ایمان لکھ دیا ہے وَاَيَدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنُهُ اور میں نے اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ الْتَجْرِی مِلْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ خالدین فیہا وَيُدْخِلُهُمْ ان کو میں ضرور داخل کروں گا جَنَّاتِ الْجَنَّتُوں میں تَجْرِی مِلْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ جس کے نیچے سے نیریں چل رہی ہیں خالدین فیہا خالدین فیہا یہ سارے اس میں کیا رہیں گے ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا سیٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم سارے ترجمہ نہیں کر رہے ہیں میرے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی قرآن کا ترجمہ سارے کریں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے وَرَضُواْنْهُمْ اور وہ اللہ پہ راضی ہو گیا ہے اولائی کا حضب اللہ اللہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ کی پارٹی حضب اللہ کا کیا معنی ہے اللہ کی پارٹی ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے اللہ انہ حضب اللہ ہم المفلحون اللہ خبردار اللہ کا کیا معنی ہے خبردار انہ بے شک حضب اللہ اللہ کی پارٹی ہم المفلحون وہی کامیاب ہوں گے اللہ پاک نے قرآن میں کئی باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے رسول پاک پر اپنی جانے میں چھاور کی ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بدر میں فتح عطا فرمائی ستر کافر بڑے بڑے چودری مارے گئے مارا گیا ولید مارا گیا ابو جال مارا گیا بڑے بڑے چودری مارے گئے ستر مارے گئے ستر قیدی ہو گئے ستر قیدی ہو گئے اللہ اکبر ان قیدیوں میں مصطف بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار یہ دوبارہ دوبارہ آ کے یہ نام یہ مجھے اندر سے نہ حلاتا ہے یہ نام جو ہے نا نام کونسا نام اندر کہتا ہے کہ ایک جمعہ پورا نام مصطف بن امیر پہ ہونا چاہیے انشاءاللہ ایک جمعہ پورا ہوگا ان کی سیرت پہ حضرت مصطف بن امیر کی لیکن ذرا آج سے ہم تو چل رہے ہیں نا رسول پاک کی سیرت پڑھ رہے ہیں رسول پاک کی سیرت سن رہے ہیں آپ کی حیات تیبہ سن رہے ہیں اللہ اکبر مصطف بن امیر کا بھائی ایک مسلمان انساری اس کو باندھ رہا تھا بازو اس کے باندھ رہا تھا پراہ دے بھاما ایک مرینے نا بندہ بننڈیا ہے تیب پراہ کی کہندہ ہے کہندہ ہے کوٹکے بنی سبحان اللہ ہی کہہ دیو یہ گل سمجھ آئی دیکھو سبحان اللہ کی کہندہ ہے کہندہ ہے کوٹکے بنی ایدی امی بڑی امیری بڑا پیسہ آئے گا بڑا مال آئے گا کوٹکے بنی ان قیدیوں میں آئے حضرت عباس بھی قیدیوں کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اب الاس جو اس وقت تک کافر تھے وہ بھی قیدیوں میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن بدر میں قیام فرمایا اور تین دن کے بعد آپ مال غریمت لے کے سارے قیدیوں کے لے کے مدینے میں آئے اب مدینے میں مسجد میں قیدی بٹھائے ہوئے ستر قیدی اللہ کے نبی نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے او میرے صحابہ مجھے مشورہ دو ان قیدیوں کو کیا کیا جائے حضرت عبوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسلام ابھی کمزور ہے اسلامی ریاست مدینہ بھی کمزور ہے ان کو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ میرا مشورہ عمر کے ابوبکر کے مشورے کے بلکل الٹ ہے میرے مامو قیدیوں میں آئے ہیں یہ مامو میرے ہاتھ میں پکڑائیں میں مدینہ کے چوک میں اس کی گردن اتارتا ہوں آپ کا داماد آیا ہے آپ ان کی گردن اتاریں جن جن کے رشتہ دار آئے ہیں سب ان کو قتل کر دیں تاکہ اللہ کو پتا چلے کہ ان کو قسے سے نہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے حضور نے آپ نے مسکراہت فرمائی اور آپ نے فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے پر دے دیا آسمانوں سے جبریل آئے اور جبریل نے آکے سرکار کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہا یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن ایک بات بتاؤں جو فیصلہ فرش پہ عمر کا تھا وہی فیصلہ عرش پہ رحمان کا تھا یہ کہاں لکھا ہوئے یہ گیار میں سپارے میں لکھا ہوئے سورت سورت سورہ انفال اللہ پاک فرماتے مَا کَانَ لِنَبِي اَيَّكُونَ لَهُ اَسْرًا مَا کَانَ لِنَبِي اَيْمِرِ نَبِي تیرے لیے جائز نہیں تھا اَيَّكُونَ لَهُ الْأُسْرًا کہ آپ کے پاس کہ دیا تھے حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْعَرْز میں نہیں کہنے دا پیا اللہ کہنے دا پیا اللہ کہنے دا پیا حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْعَرْز ان سارے قیدیوں کو کیا کرنا چاہئے تھا تُرِيدُونَ اَرَزَ دُنْيَا تُرِيدُونَ تم کیا چاہتے تھے اب پیسہ لبے گا جرمان نہ لماں گے امیر ہو جانگے بیت المارچ جوکھیں پیسے آ جانگے اللہ اکبر نبی پاک نے فدیہ کا مکہ سے لوگ فدیہ لے لے کے آتے تھے اور حضور سے اپنا اپنا قیدی چھڑا کے لے جاتے تھے مکہ سے ایک بندہ آیا اور وہ نبی پاک کی بیتی کی طرف سے اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے ایک ہار لے کے آیا ہار سونے کا ہار وہ اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے سرکار کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آنہا نے بیجا تھا کہ فدیہ کے طور پر جرمانے کے طور پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہار پکڑایا گیا حضور کی ہنگوں سے زارو کھتا ہر آنسو نکلنے شروع ہو گئے آپ ہار دیکھ کے رونے ہاتھ ہار آپ نے ہاتھ میں پکڑائے لیکن آنسو آپ کے ٹھکھلتے جا رہے ہیں سیابا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہار کو لے کر کیوں رو رہے ہیں اتنے لوگ سمان لے کیا آئے ہیں اتنے فدیہ لے کے آئے آپ روئے نہیں یہ ہار دیکھ کے یہ ہار پکڑ کے آ کیوں روئے ہیں رسول پاک نے فرمایا اس ہار کو دیکھ مجھے اپنی وفادار بیوی خدیجہ مجھے اپنی وفادار بیوی خدیجہ یاد آگئی ہے یہ ہار میری بیوی یہ ہار میری بیوی نے میری بیٹی کو شادی کے موقع پر توفے میں دیا تھا اج میری بیٹی نے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے یہ ہار بے جائے رسول پاک روتے روتے ممبر پر جلوہ فروض ہوئے آپ نے صحابہ سے کہاو میرے صحابہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار میں اپنی اجازت کو میں واپس کر دوں کہ یہ میری بیٹی کو دے دے صحابہ کہتے یا رسول اللہ بادشاہ آپ حاکم ہیں آپ جو چاہے فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا حضور نے فرمایا نہیں نہیں میں اکیلا یہ فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ تم سے نہیں پوچھوں گا رسول پاک کو صحابہ نے جب اجازت دی تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء نے روتے ہوئے ابو لاس کو وہ ہار پکنایا اور ہار دے کے کہا ابو لاس ابو لاس مکہ جاتے ہی پہلے کام یہ کرنا کہ میری بیٹی کو میری بیٹی کو مدینے میں دے ابو لاس وعدے کا پورا حضور نے فرمایا تھا ابو لاس نے میرے ساتھ جو بھی وعدہ کیا پورا کیا اللہ اکبر بیٹی کو بھیج دیا بیٹی کے اللہ دن تھے مقصود ایام تھے دیلیوری دیلیوری کا معاملہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ کی بیٹی آ رہی حبار بن اسود نے نیزہ مار کے رسول اللہ کی بیٹی کو عذیت پھوچھائی حضور اتنے رنجیدہ ہوئے اتنے رنجیدہ ہوئے اتنے دکھی ہوئے حضور نے جب مکہ فتح کیا سرکار نے فرمایا سب کو معاف کرتا ہوں لیکن حبار اگر خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے بھی چھپاؤ تو اس کو قتل کر دینا کیونکہ اس نے میں محمد کا بڑا دل دکھایا ہے میری بیٹی کا دل دکھایا ہے اللہ تعالی آپ کو اور مجھے رسول پاک کی سیرت کو سمجھ اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم ابھی پہنچیں دو ہجری تک انشاءاللہ آئندہ جمعہ تین ہجری چار ہجری اور پانچ ہجری کے واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ حضور کی سیرت بیان کریں گے انشاءاللہ حضور کی سیرت سنیں گے انشاءاللہ کون میرے ساتھ وعدہ کرتا آج دی معافی کیونکہ آج بارش ہو رہی تھی نا آج میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا لیکن آئندہ جمعہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ سوا بارہ سے پہلے آئیں بولے انشاءاللہ اور میں آپ کو اللہ کے رسول کی سیرت سناؤں گا انشاءاللہ حضور کی حیات تیبہ سناؤں گا سن تین ہجری چار ہجری اور پانچ ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ آگلے جمعہ بیان ہوگا وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالم